سندھ بھر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز اور جامعات کا داخلہ ٹیسٹ آج دوبارہ ہو رہا ہے کراچی کے پندرہ ہزار امیدواروں کے لئے امتحانی مرکز حسن سکوئر پر واقعے ایکسپو سینٹر میں قائم کیا گیا ہے وہاں اس وقت کیا صورتحالی تفصیل بتائیں گی شوال آسلو جو بالکل سندھ بھر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز اور جامعات کے داخلہ ٹیسٹ ام ڈی کے ٹیسٹ دوبارہ منقب کروائے جا رہے ہیں اور کراچی ایکسپو سینٹر میں اس وقت طالب علموں کی بڑی تعداد موجود ہے اور یہ دعو یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کے زیر ہے تمام یہاں پر یہ ٹیسٹ دوبارہ ری اگزیم یہاں پر کروائے جا رہا ہے کراچی ایکسپو سینٹر میں اس وقت پندرہ ہزار جو طالب علم ہیں وہ اس ٹیسٹ میں شرکت کریں گے جو طالب علم ہیں ان کو بھی جو ضروری ہدایت ہیں وہ ویب سائٹ پر دی گئی ہیں جو اپنے ساتھ جو فارم ہیں ایڈمیٹ کارڈ ہیں صرف وہی لے کر آئیں اور اگر اس کے علاوہ کوئی الیکٹرونک ڈیوائیس یا کچھ بھی اگر وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں تو اس صورت میں ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی منسوخ ہو سکتا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چاہیں کہ اس سے قبل دس سبتمبر کو جو ایم ڈی کے ٹیسٹ ہے وہ منعکت کروائے گئے تھے جس میں جو پیپر لیگ ہے اس کی صورت میں یہ ذمہ داری جو ہے وہ سہت سندھ کی جانب سے دوبارہ ڈاؤ یونیورسٹی کو دی گئی ہے پیپر کنڈک کروانے کی اور اس کا جو دورانیا ہے وہ ساڑھے تین گھنٹے ہیں سندھ بھر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز اور جامعات کا داخلے ٹیسٹ آج دوبارہ ہو رہا ہے کراچی کے پندرہ ہزار امیدواروں کے لئے امتحانی مرکز حسن سکوئے پر واقعے ایکسپو سینٹر میں قائم کیا گیا ہے وہاں اس وقت کیا صورتحال یہ تفصیل بتائیں گی شہوال آسلون جو بالکل سندھ بھر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز اور جامعات کے داخلے ٹیسٹ ایم ڈی کے ٹیسٹ دوبارہ منعکت کروائے جا رہے ہیں اور کراچی ایکسپو سینٹر میں اس وقت طالب علموں کی بڑی تعداد موجود ہے اور یہ دعو یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کے زیر ہے تمام یہاں پر یہ ٹیسٹ دوبارہ ایکسپو سینٹر میں اس وقت پندرہ ہزار جو طالب علم ہیں وہ اس ٹیسٹ میں شرکت کریں گے جو طالب علم ہیں ان کو بھی جو ضروری ہدایت ہیں وہ ویب سائٹ پر دی گئی ہیں جو اپنے ساتھ وہ فارم ہیں ایڈمیٹ کارڈ ہیں صرف وہی لے کر آئیں اور اگر اس کے علاوہ کوئی الیکٹرونک ڈیوائیس یا کچھ بھی اگر وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں اس کی صورت میں یہ ذمہ داری جو ہے وہ سہت سن کی جانب سے دوبارہ ڈاو یونیورسٹی کو دی گئی ہے پیپر کنڈٹ کروانے کی اور اس کا جو دورانیا ہے وہ ساڑھے تین گھنٹے ہیں پیپر کنڈٹ کروانے کی